اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بری کی نیوز میں جو بھی میرے اکامہ ہولڈرز افراد سعودی عرب کے اندر سے ایک کرونا وائرس کی ویکسین کو لگوا کے پاکستان کے اندر باقی ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں اور سعودی عرب فیل حال کے لیے نہیں سفر کر رہے ابھی تک وہ سفر نہیں کر رہے سعودی عرب جانے کے لیے کیونکہ فلائٹ اپریشن کو بحال نہیں کیا گیا سعودی عکومت کی جانب سے اس بات کو بتایا گیا ہے کہ آپ تمام تر لوگوں کو اجازت ہے آپ سعودی عرب آ سکتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر ائر لائنز کی جانب سے جو فلائٹ شیڈول ہے اس کو نہیں جاری کیا گیا ٹکٹ شیڈول کو نہیں جاری کیا گیا تمام تر وہ اکامہ ہولڈر افراد جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کب سے سعودی عرب کا ڈائریک سفر کر سکیں گے آگے چل کے تمام تر تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت کی جانب سے کھلی اجادت ہے ان تمام تر ویکسینیٹڈ پیپلز کو جو کہ ایک خوراک سعودی عرب کے اندر سے لگوا کے اور باقی کا عمل انہوں نے اپنے ملک کے اندر مکمل کیا ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اے روایے کی جانب سے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندرہ کامہ ہولڈر افراد کو اجازت مل چکی ہے وہ ان کے لیے فلائٹ اپریشن فیلحال کے لیے بحال نہیں کیا گیا ٹیکٹ بکنگ کا شیڈول جاری نہیں کیا جا رہا کب سے وہ جا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یکم اکتوبر کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یکم اکتوبر کو تمام طور لوگ اپنے ملک سے براہ راست سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے